دوسرے جانب چیئرمن نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس جہاں پر فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زیادہ ساسوں کی انکواری کا جائزہ لیا گیا امیر مقام اور کپنیٹ آئیٹ سفدر کے خلاف انکواری اور بلین ٹری سونامی کرپشن کیس کی تحقیقات پر بھی غور کیا گیا نیب کی ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس چیئرمن جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈکورٹر اسلام آباد میں ہوا جس میں ڈیپورٹی چیئرمن نیب، پروسیکیورٹی جنرل اکاؤنٹیبلیٹی نیب، ڈی جی آپریشن نیب، ڈی جی نیب خبر پختون خانے بزریہ ویڈیو لنک اجلاس شرکت کی نیب کی ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں بالم جببہ سواد کیس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ نقول کی روشنی میں قانون کے مطابق کیس پر کاروائی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آفیسرز اور آفیشلز بینک آف خبر پختون خا پشاور اور دیگر کے خلاف قواعد و زوابط کی موجینہ طور پر خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر بھردیاں کرنے کے الزام میں انویسٹریگیشن کی منظوری بھی دی ہے اس کے علاوہ انجنئر امیر مقام، مرانا فضل الرحمان، کپنن اٹائٹ محمد صفدر اور شیر آزم وزیر کے خلاف موجینہ طور پر آمدن سے زیادہ ساسے بنانے کے الزام میں انکوائریوں اور بلین ٹری سونامی کیس اور دیگر کے خلاف جاری انویسٹریگیشن پر اب تک کی پیشفت کا جائزہ لیا گیا ہے چیرمن نیب جسیس اٹائٹ جعوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت گروہ یا فرد سے نہیں بلکہ صرف اور صرف ریاستر پاکستان سے ہے نیب ملک سے بد انوانی کے خاتمے اور کرپشن فری پاکستان کے لیے انتہائی سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے نیب کی کارکدری کو مطبر قومی اور بنیل اقوامی اداروں نے سراحا ہے جو نیب کے لیے اعزاز کی بات ہے